اسلام علیکم ناظرین پاکستان پاپٹی لیڈر سے میں رانہ دان مدرسل اور بہریہ ٹاؤن میں بننے والے ہائی رائز پوجیکٹس اور اس میں فوڈ کوٹ کے خاص پورشن کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بہریہ ٹاؤن میں ہائی رائز بیلڈنگ کا ٹرنڈز ہیں اور ان ہائی رائز بیلڈنگز میں فوڈ کوٹ کا پورشن اس کی اہمیت سے آپ لوگ انکار نہیں کر سکتے اور یہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے گراؤنڈ فلور کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ گراؤنڈ فلور کی پرائز بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اگر وہاں پہ شو رومز آؤٹلیٹس یہ ڈیفرنٹ آپشنز آپ لیتے ہیں آج کی چھوٹی سی وڈیو میں میں آپ کو میسیج دینا چاہوں گا کہ کسی بھی مولن ریزیڈنسی یا ہائی رائز پروجیٹ کے اندر فوڈ کوٹ کے پورشن کو آپ لازمی اہمیت دیں کیونکہ فوڈ کوٹ میں کیگئی انویسمنٹ آپ لوگوں کی ویسٹ نہیں ہوگی اس کی ریزن کیا ہے کہ کسی بھی بیلڈنگ میں فوڈ کوٹ کا پورشن سب سے زیادہ فوٹ فال اور ہائیلی پاپولیٹڈ اور جلدی آباد ہونے والا بارانک ایریا ہوتا ہے یہاں پہ جو فوڈ بزنس کے لیے لوگ آتے ہیں وہ اچھا خاصہ رینٹ بھی افورڈ کرتے ہیں اور اچھی خاصی فوڈ چین اگر یہاں پر آتی ہیں تو وہاں آپ لوگوں کو بزنس کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اگر آپ لوگ خود فوڈ بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو you can purchase this kind of shop outlet یا fine dining کے لیے کوئی بھی ریسٹورنٹ ابھی جتنے بھی بیریئر ٹاؤن کے اندر planning کے ساتھ آ رہے ہیں mall and residency یا high rise project آ رہے ہیں ان کے اندر فوڈ کوٹ کے پورشن کو بڑے زبردست انداز میں design کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو garbage shooters الگ سے مل رہے ہیں dirty kitchens الگ سے مل رہے ہیں fine dining food outlets اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے chaos کیا stalls کے لیے جگہ ہے وہ الگ مل رہی ہے پھر common sitting area الگ مل رہا ہے آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ electric elevators اس طرف ہیں اور اسی کے ساتھ cargo lifts اور passenger lifts جو ہیں capsule lifts وہ کس طرف ہیں ان کے بالکل سامنے lifts کھلتے ہیں اس کے بالکل سامنے یا اس کے قریب اگر کسی shop کو book کروانا ہو تو اس کی price کچھ اور ہوگی اور آج سے پہلے جو project launch کیے گئے اس میں ایکیو mall and residency کا project تھا dominion shopping mall کا project تھا dominion twin tower کا project تھا یہ سارے وہ project ہیں جس کے second یا third floor کے اوپر جا کے آپ لوگوں کو food court کا option دیا گیا اور food court کا option جس طرح میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جلدی بکنے والا اور جلدی عباد ہونے والا زیادہ footfall والا area کسی بھی shopping area کے اندر food court کا ہی ہوگا اور یہاں جب اس کی launch کی گئی اور booking لی جاری تھی آج سے تقریباً ایک سے ڈیٹھ سال پہلے یا دو سال پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بڑے واضح rates تھے اس کے 24,000 روپیس 25,000 روپیس پر scale fit سے لے کے یہ 27 یا 28,000 روپیس پر scale fit تک یہ rates apply کیے گئے تھے جب ان کی booking کی گئی اور آج جبکہ وہ building for example ایکیو mall and residency کی building 30 story تک بننے والی واحد building ہے بیریٹ اون کراچی میں آج جب یہ چیزیں active ہونے کے قریب ہیں finishing پہ job چل رہی ہے اور یہ buildings آپ لوگوں کو finishing کے بعد یہ مل جائیں گے اور یعنی active ہونے والا اس کا commercial area تو آج اس کی جو commercial areas کی یا food court کی جو price ہے وہ 40,000 45,000 روپیس پر scale fit تک چلی گئی ہے اور اسی طرح جو نئے shopping malls آ رہے ہیں جس میں dolce mall and signature residency کا منام لوں گا اس project کے اندر جو آپ کا food court کا portion ہے آج کل جو اس کی booking چل رہی ہے اس پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تقریبا 24,000 روپیس پر scale fit سے لے کے 32,000 روپیس پر scale fit تک کی price range ہے اس وقت کیونکہ مختلف location مختلف اس کا جو access اور food outlet fine dining اور پھر kiosk یا front اور back کی shops کی قیمت میں فرق آ جاتا ہے کچھ چیزیں ری سیل میں آتی ہیں تو جن customers نے پہلے پر chase کیا ہے آج جب وہ ری سیل میں جائیں گے تو اس کی قیمت میں بھی فرق ہوگا تو لہٰذا جب بھی آپ کسی بھی ایک project کے اندر invest کے لیے جا رہے ہوں investment کر رہے ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا home work complete کریں ایک analysis کریں اور comparative analysis کے دوران آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گے کہ کون سا project کتنی زیادہ اہمیت کا حاملہ اور کتنی زیادہ ویٹیج ہے کس project کی کس میں price آج سے ہی زیادہ پلائے کی جارہی ہے اور کس project میں ابھی زیادہ گنجائش باقی ہے کہ آپ لوگ اس میں آگے چلتے چلے جائیں گے تو food court کا portion سب سے زیادہ اہم ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور اس کی location اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے کسی بھی investor customers کے لیے یا business کرنے والے شخص کے لیے اس کی location زیادہ اہم ہوگی کہ پورے floor کو جب آپ نے study کیا آپ نے دیکھا کہ اس میں lifts کہاں ہیں electric elevators common sitting area کہاں ہیں play land کس طرف ہے اور پھر جو اچھے brands کے لیے fine dining والے restaurants ہیں یا outlets ہیں وہ کس طرف دی گئے ہیں تو یہ پورے floor کو اگر آپ study کرتے ہیں تو I believe کہ پورے کا پورا floor ہی اہم ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ location زیادہ important ہوتی ہیں اگر آپ یہاں purchasing کرنا چاہیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیں study کریں تو آپ کے لیے یہ کافی بہتر رہے گا اگر آپ یہاں پہ booking کرواتے ہیں تو آج ہمارے پاس options dolce mall and signature residency کے اندر موجود ہیں یہ وہ project ہے جو بیریٹرون کراچی کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں بڑے زبردست انداز میں design ہوا اور بڑے زبردست انداز میں یہ launch بھی ہونے جا رہا ہے اور آپ تک یہ پہنچے گا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جتنے بھی projects آج سے پہلے ہم نے پی پی ایل نے market کیا ہے یا آپ کو recommend کیا ہے ان سب کے اوپر construction اور تعمیر کا بقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے کچھ projects ایسے ہیں جس میں میں نے ایکیو mall and residency کا نام دیا 30 story تک بقاعدہ building complete ہو چکی ہے یہ بیریٹرون کی واحد وہ building ہے جو 30 منزلہ تک بن چکی ہے آج finishing پہ کام ہو رہا ہے اسی طرح dominion shopping mall dominion twin tower اس کی بھی اچھی خاصی building کی شکل آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے اس کی drone footage وہ بھی موسا بھئی اس میں add کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ یہاں اس وقت جتنے بھی mall and residency کا project ہے جو میں نے mention کی ہیں یہ بھی اس کے علاوہ بھی بی سیوں ہیں لیکن جس پہ کام ہو رہا ہے آپ کا انڈیو اسی میں صرف invest کریں جن project کے اوپر ابھی کام شروع نہیں ہوا یا اس کے documentation کو آپ ابھی access نہیں دے رہے آپ کو یا ان چیزوں کا claim نہیں کر سکتے cross check نہیں کر سکتے ایسی چیزوں میں invest کرنے سے آپ لوگوں کو grace کرنا چاہیے مزید information اور updates کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا thank you so much